شاہینوں نے بینگول ٹائگرز کو دبوچ لیا پاکستان کے خلاف انگلہ دیش کے اوپنرز ناکام ٹاپ آڈر فلوپ ٹیل اینڈرز فیل ہر اس رروف نے چار بلے بازوں کو پویلین کو ہی راہ دکھائی نسیم شاہ نے تین وکٹریاں حاصل کی شاہین آفریری افتخار احمد فہی مشرف نے ایک ایک شکار کیا پانچ بلے باز ڈبل فگر میں ہی نہ پہنچ سکے شاکیب الحاصل نور مشفق و رحمان نے تین کو کچھ سنبھالا دونوں کی نصف سینچنیاں ایشیا کپ سوپر فور کے اہم میں آج میں بنگلہ دیش کی آدھی ٹیم 147 پر پویلین پہنچ گئی بقیہ آدھی ٹیم کاز کے پتوں کی طرح بکھر گئی بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 193 رنس پر سمٹ گئی فاس بولر نسیم شاہ بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں انجری کا شکار نسیم شاہ پر بانڈری روکنے کی کوشش میں انجرڈ ہوئے ساتھ میں اور میں انجری کے بعد نسیم شاہ میدان سے باہر چلے گئے کچھ دیر بعد میدان میں واپس آ گئے فاس بولر حارس روف کی پچاس ونڈے وکٹس مکمل بنگلہ دیش کی محمد نعیم حارس روف کا پچاسا شکار بنے حارس روف نے ستائیس ونڈے میں پچاس وکٹیں مکمل کی بجلی چوری رکنے تک سستی نہیں ہوگی حکومت نے صاف صاف بتا دیا بعض گھریلو سارفین کو بجلی چور اور بعض کو بل نہ بھرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا نگرا مسیر تبینائی نے کہا بجلی چوروں کے خلاف قانون کا شکنجہ سخت ہوگا سزاؤں کے لیے خصوصی عدالتیں بنیں گی پشاور حیدرباد سکھرکوائٹہ رازات کشمیر کی پانچ بجلی تقسیم کار کامپنیوں میں سارانہ بجلی چوری چار سو نواسی عرب روپے ہے بجلی چوری میں ملوث افسروں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس فوری طور پر نہیں رکھ سکتے اس میں وقت لگے گا ڈالرز کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ زخیرہ اندوزہ اور جرائن میں ملوث افراد کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا حکومت نے ڈالر کی سمگلنگ زخیرہ اندوزہ اور منظم جرائن کے کارٹنز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا فہرس نے تیار سرکاری اہلکاروں کے سہولتکاروں اور سرپرسوں کی نشاندہی کر لی گئی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نکل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی اجناس اور کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا زمینی سمندری اور ہوائی اڈو پر نگرانی کا نظام بھی اپگریڈ ہوگا ایف سی بلوچستان کا چینی سمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن نگران وفاقی وزیر داخلہ سفراز بکتی کا کہنا ہے کہ ایف سی نے چینی افغانستان سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ماہری نے سمگلنگ، زخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹیلز کے خلاف کارروائی کو خوشائن قرار دے دیا جیونیسر گفتگو میں معاشی تجزیہ کار خورب شہزاد نے کہا یہ اقدامات بہت پہلے اٹھائے جانے چاہیے تھے معاشی بدحالی کی اصل بجا کمزور پولیسیاں ہیں آنے والی حکومت کو معیشت کی بہتری کے لیے طویل مدتی منصوبہ متعارف کروانے کی ضرورت ہے ماہری امور براہ سلامتی سید محمد علی نے کہا مہنگائی کا براہ راست تعلق سمگلنگ سے ہے اگر سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن پہلے کر لیا جاتا تو ملک میں اس وقت مہنگائی پندرہ سے بیس پیسد کم ہوتی بولے سمگلنگ کے باعث حکومت کو ہونے والا ساران نقصان دفاعی بجڈ سے تقریباً دو گناہ زیادہ ہے چینی سستی ہونا شروع ہو گئی لاہور میں ایک کلو چینی دس روپے کی کمی کے بعد ایک سو چھاسٹ روپے کی ہو گئی کراچی کی مارکٹوں میں چینی دس روپے کی کمی کے بعد ایک سو نوے روپے کیلو میں فروغت پشاوہ کی ہلسل مارکٹ میں ایک کلو چینی ایک روپے کی کمی کے بعد ایک سو اسی روپے کی ہو گئی عام بازاروں میں ایک کلو کی قیمت دو سو روپے پر برقرار چمن میں اینو سی جاری ہونے کے بعد سند کی شوگر مل سے ٹرک بلوچستان روانہ شامن میں ایک کلو چینی پانچ روپے کی کمی کے بعد دو سو پچھس روپے کی ہو گئی ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہوگا ہے جب ریٹ بڑھتا ہے تو کسٹم بھی اسی صاحب سے کام ہو جاتے ہیں اتراز کرتے ہیں یہ ریٹ کیوں بڑھا ہے کیا وجہ ہے اب ان گریبوں کو تو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے پہلے جو ریٹ تھے وہ جو فیملی بریٹ تھے وہ ایٹی روپیس کی تھے اب ایک سو اوٹرینٹی تک پہنچ گئی ہے جو گلاب جامنز وغیرہ ہیں یہ پہلے چھے سو گئے تھے ابھی آٹھ سو بیس روپے کے مل رہے ہیں پر کیجی کے اوپر پچاس روپے کلو چینی بڑھ رہی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ چالیز پچاس روپے کلو کا لیے ریٹ ہمارا بھی بڑھ سکتے ہیں سستی چینی بازار میں آنے کے باوجود مٹھائی کی دکانوں اور بھکریوں پر قیمتیں ابھی بلند کراچی میں مٹھائی اور حلواجات سولہ سو روپے فی کلو تک پہنچ گئے پشاور راببنڈی کوئٹہ میں مٹھائی کی دکانوں نے ایک کلو کے ریٹ سو روپے سے زیادہ بڑھا دیئے فیصل آباد میں سستی چینی کی آزم شہریوں نے یوٹیلٹی سٹورز پر لائن لگا لی لیکن سٹورز پر نہ چینی ہیں نہ آٹا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں گیارہ روپے کی کمی اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر تین سو بارہ روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر بارہ پیسے سستہ ہو کر تین سو چھ روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا پاک سرزمین کی حفاظت کرنے والے جانباز سپاہیوں فضائے محافظوں سمندر کے رکھوالوں اور وطن کی خاطر جان کا نظرانہ دینے والے شہدہ کو قوم کا سلام 6 ستمبر 1965 کو دشمن کو موتوڑ جواب دیا قوم کا سرفقر سے بلند کیا یوم دفاع پر قومی آددار شکرپڑیاں میں خصوصی تقریب سے خطاب میں نگرام عزیر اعظم نے کہا قوم اپنے شہدہ کی مقروض ہے جنگ ستمبر کے غازیوں اور شہیدوں نے جردت و بہادری کی وہ لا زوال داستانے رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ حال ہی میں بعض اناثر نے عوام اور فوج کے مقدم رشتے پر وار کرنے کی مضموم کوشش کی افواج پاکستانی بحیثیت قومی ادارہ نہایت تحمل اور سمجھداری صحیح سے ناکام بنایا شہدہ کا تقدس اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے یوم دفاع پر اپنے پیغام میں آرمی چیف نے کہا کہ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لا زوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے پینسٹ کی جنگ میں مسلح فوج نے دشمن کی جارہیت کو جرت اور پیشہ برانہ مہارت سے ناکام بنایا شہدہ کے قربانیاں غازیوں کے کارنامے ہمارے لئے قابل تکلیب مثالیں ہیں پاک فوج دشمن کے کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے مسلح فوج نے جس جا فشانی سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ناگزیر ہے آرمی چیف نے امید ظاہر کی کہ باہمی تعاون سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا یوم دفاع و شہدہ کو شہدہ کو خراج عقیدت جنرل ہیڈکوارٹرز اور ملک پر میں آمی فارمیشنز میں شہدہ کی آدگاروں پر فاتحہ خانی پھول رکھنے کی تقاریب زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں یادکار شہدہ پر پروکار تقریب چیمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف کا شہدہ کو خراج عقیدت لاہارمی میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید کے مزاروں پر سلامی صدر پاکستان اور آمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے گئے وزارات میجر راج عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر دعایہ تقریب مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کریٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھا لیے جیوڈیشنل کانپلکس حملہ کیس میں پرویز الہی کا دو روزہ جسمانی ریمان پرویز الہی نے عدالت میں شکایت کی کہ رات بھر تھانہ سی آئیے میں رکھا گیا سونے نہیں دیا گیا صحافی نے سوال کیا کہ آپ کب پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی بولے وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے نہ ہی وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کاف لیگ میں واپسی سے متعلق بولے انہیں شجاعت حسین نے خود پی ٹی آئی میں بھیجا ہے شجاعت حسین پی ٹی آئی میں سالی کی وجہ سے نہیں آتے سالی کو وزیر بننے کا شوق ہے عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ زائد عمر کے باعث پرویز الہی کو اچھے ماحول میں رکھا جائے گھر کا کھانا فراہم کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر موصل ہونے پر نمٹا دی چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی طلب چیف کمیشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس چیمن پی ٹی آئی اس وقت سزا نہیں کارٹ رہے بلکہ ایک اور انڈر ٹرائل کیس میں زیرے حراست ہیں آگاہ کریں کیا سزا مواطل ہونے کے بعد چیمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل رکھنے کا کوئی فیصلہ ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے منتقل کرنے کی درخواست میں ریمارکس پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا چیمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں نہیں نہیں آتی چھت سے پانی گرتا ہے مکھیاں ہیں ندیاللہ جیل منتقل کر کے بی کلاس فر اہم کی جائے اسسسٹنٹ ایڈبوکٹ جینرل نے کہا چیمن پی ٹی آئی کو جیل میں بیٹا کلاس دی گئی ہے چی جسٹس آمد فاروق نے کہا اگر بیٹا کلاس کا یہ حال ہے تو آم کا کیا ہوگا اسسسٹنٹ ایڈبوکٹ جینرل نے کہا باثروم کا مسئلہ تھا اس کی دیواریں اونچی کر کے سفیدی کرا دی گئی ہے چیمن پی ٹی آئی کو بیڈ کرسی ٹی وی پانچ خوارات فراہن کر دیے گئے ہیں دو دن چکن اور مٹن دیسی گھی میں بنا کر دیا جاتا ہے عدالت نے سائفر کی اس کی سماعت تک جیل میں کرنے سے مطالق وزارت قانون کی نوٹفیکشن پر وضاحت طلب کر لی کہا وزارت داخلہ مطالقہ وزارت بنتی ہے وزارت قانون نے یونی نوٹفیکشن کیسے کیا ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد کو 3 ایم پیو اختیارات استعمال کرنے سے تا حکم ثانی روک دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس بابر ستا نے ڈیپیٹی کمیشنر سے سوال کیا آپ بطور ڈسٹرک میجسٹریٹ کس اختیار کی تحت ایم پیو آرڈرز جاری کر رہے ہیں آئندہ سماعت تک آپ ایم پیو کا کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے ڈیپیٹی کمیشنر صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نا معاملت کے لیے اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا عدالت میں لو آف سر نے ملٹری ڈکٹیٹر دور کا 1965 کا نوٹفیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا دلچن حرید کراچی کے نیجی سکول میں نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین سے زیادتی کا کیس شکایت کنندہ خاتون روپوش موبائل فرم بھی بند پولیس کا واقعی تحقیقات کے لیے فائی سائبر کرائم کی مدد لینے کا فیصلہ سکول کا ڈی وی آر پرنسپل کا موبائل فون فارنزک کے لیے لاہور بھی جوا دیا گیا سکول میں سی سی ٹی وی لگانے والی کامپنی کا مالک بھی زیر حراست متاثرہ خاتون نے گدشتہ روز پولیس سے رابطہ کیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خواتین کے سامنے نہ آنے سے کیس کمزور ہو رہا ہے علائی چیئلر فر آپریشن میں بچوں کو ریسکیو کرنے والے ہیرو علی سواتی کی زپ لائن وابڈا نے اکھار دی خانپور ڈیم پر نسپ زپ لائن کو تجاوزات قرار دیا کہا زلہ حری پور ستر تجاوزات ختم کی ہیں علی سواتی کے خلاف ٹاگٹڈ کاروائی نہیں کی علی سواتی کا کہنا ہے کہ زپ لائن وابڈا کی نہیں مقامی شخص کی زمین پر لگائی وابڈا کی مداخلت پر عدالت سے حکم امتنالے رکھا تھا کاروائی سے ساڑھے تین کروڑ کا نقصان ہوا کئی ملازمین بیرزگار ہو گئے حکومت سے نقصان کا اضالہ کرنے کی اپیر محمد علی سواتی نے آلائی میں چھئر لیف میں فسے طلبہ کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن میں اہم کردار ادا کیا تھا نگراہ وزیراعظم انوارالہ تاکر نے انہیں تاریفی سند بھی دی تھی لاہور میں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ جنپرل اسپتال میں سے علاج سر کی گرافٹنگ کا فیصلہ جمعے کو ہونے کا امکان ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جمعے کو رزوانہ کی زخموں کی دوبارہ ڈریسنگ کی جائے گی رزوانہ اب بات چیت کر رہی ہے معمول کے مطابق کھا پی رہی ہے رانی پور میں گھر میں کام کرنے والی کمسن بچی فاطمہ کی ہلاکت کا کیس سیویل جج اور جوڈیشن ماجسٹریٹ نے ڈرائیور ایجاز قاضی کا کیس بھی انصداد دیشتگردی کی عدالت میں منتقل کر دیا ڈرائیور ایجاز پر ملزمہ ہینہ شاہ اور اس کے والد فیاس شاہ کو فرار کرانے کا الزام ہے برطانیہ میں حلاق دس سالہ بچی سارا کے مفرور والدین کا پاکستانی پولیس پر الزام کہا در ہے پاکستانی پولیس ان پر تشدد کر کے ہلاک کر سکتی ہے برطانی نشریاتی ادارے کو بھیجے گئے ویڈیو بھیان میں سارا کی مفرور سو تیلی ماہ بینش بطول نے سارا کی حلاقت کو حادثہ قرار دیا برطانیہ حکام سے تعاون کی پیشکش کی اس دوران سارا کا مفرور والد ارفان شریف خاموش بیٹھا رہا سارا کی لاش سیرے کھامٹی کے علاقے بھوکن کے گھر سے ملی تھی اس سے ایک دن پہلے ارفان شریف پاکستان بھا گیا تھا دونوں سارا کی موت کی تفتیش میں برطانیہ پولیس کو مطلوب ہیں مہنگائی ابھی اور بڑھے گی شرح 29 سے 31 فیصد تک جا سکتی ہے وزارت خزانہ کی ماہ جولائی کی ریپورٹ کے مطابق اگست میں بشلی دو بار مہنگی ہوئی جسے مہنگائی اور بڑھے گی سخت مالی پولیسی اور کڑے معاشی فیصد جاری رکھے تو روہ مالی سال کے وسط تک مہنگائی میں کمی آنے کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق جولائی میں ریمیٹنس 19.3 فیصد کم ہوئی جبکہ اسی ماہ میں برامداد 4.6 فیصد اور درامداد 23.5 فیصد کم ہوئی ملکی سرمایہ کاری میں 17.2 فیصد اور ایف بی آرکی ٹیکس وصولیوں میں 17.5 فیصد اضافہ ہوا ایس آئی ایف سی ٹیم کی تاجر برادری اور معاشی ماہرین سے خصوصی ملاقات سرمایہ کاری سے بطالق بریسنگ اجلاس میں زراد، لائیو سٹاک، آئی ٹی، مادنیہ، توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع کا تعین اور ایس آئی ایف سی فورم کے ذریعے پولیسی کے سطح پر کی جانے والی کوششوں سے بطالق آگاہ کیا گیا کارو باری برادری کو اعتماد میں لیا گیا سرمایہ کاروں کے جانب سے ایس آئی ایف سی کو ہر طرح کی حمایت اور سہولت کا یقین دلایا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ بجھلی کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کہا ان کی جماعت آئی پی پی سے موہدوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی موجودہ سیاسی و معاشی بہران سے نکلنے کا واحد حل فوری انتخابات ہیں ملک میں بروقت اور شفاف الیکشن ہونا بہت ضروری ہے الیکشن ایسے ہوں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے مسلم لیگ نون کے رہنمار حمزہ شہباز کی گفتگو کہا تاجر برادری، سیاست دان، وقلہ اور جگر سٹیکھولڈرز کو دس سال کا معاشی منصوبہ بنانا ہوگا اس منصوبے کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہونا چاہیے پولیس موبائل کو جلانے کے کیس میں پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا عدالتی ریمان کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت کا جیل بھیجنے کا حکم تفتیشی افسسے کیس کا اچھا علام طلب میر کراچی مرتزہ باہاب نے کہا ہے کہ بیوز پارٹی تمام مسائل حل کر کے دکھائے گی کراچی والوں کو کام کرنے والا شخص چاہیے وہ نہیں چاہیے جو بڑی گاڑی میں گھومے اور بولے یہ اختیارات نہیں مرتزہ باہاب نے کہا کہ جس دن وہ مو کھولیں گے تو یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے مختلف شہروں میں یوم دفاع کی تقریبات لاہور میں پولس کے دستے اور بینٹ کی سلامی جعفر آباد، حیدر آباد، عبارو، نوشہرہ میں ریلیاں کوئیٹا میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کسان اتحاد اور پشاور میں سائیکل ریلی نکالی گئی دیرہ غازی خان اور سکھر میں خصوصی تقریب پشاور اور بہاول نگر کے سکولوں میں بچوں نے ٹیبلوز، ملی نقمے اور تقریر کر کے شہدہ کو زبدست خیراج عقیدت پیش کیا سماحنی آزاد کشمی میں شہید غازی محمد کے مزار پر مقامی افراد کی حاضری شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی پتن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا سادر عارف علی کا یوم دفاع پر پیغام سابق مجھری عظم شہباز شریف نے کہا پینسر کی جنگ کی طرح آج ایک بار پھر پاکستان کے لیے ایک ہونے ہی ضرورت ہے مدین نواز نے کہا افواج عروام مل کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں اس اتحاد پر ضرب لگانا پاکستان کے دشمنوں کا اصل منصوبہ ہے جسے ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے سابق صدر عاصف زرداری بولے آج کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا پی بوس پارٹی کے رہنمان شرجیل میمن نے کہا ہم اپنے شہدہ کی لا زوال قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹنین جنرل سید آمی رضا کی کینٹ میں یادگار شہدہ پر حاضری موسی نقوی نے کہا کہ ان ماں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کے بیٹوں نے وطن کی محبت میں جان کا نظرانہ پیش کیا کراچی میں مزارق آئیت پر کور کمانڈر کراچی نے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی آئی جی اسلام آباد نے ہائی کورٹ کے حکم پر پچیس ہزار روپے شیری مزاری کو دے دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب جمعنا کرانے پر آئی جی اسلام آباد کو پچیس ہزار بطور جرمانہ شیری مزاری کو دینے کا حکم آتا کے عدالتی حکامات کو مساق بنا رکھا ہے آئی جی جرمانہ آدھا کریں ورنہ توہین عدالت لگا کر جیل بھیجیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسیل سے نام نکالنے کے کیس میں شیری مزاری کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ 19 ستمبر تک طلب کر لیا آئی جی اسلام آباد پولس کے سیاسی بنیاد پر تبادلے کا کیس سپریم کورٹ نے چیئرمن ایف بی آر کو آئندہ سامات پر طلب کر لیا سپریم کورٹ نے ایک خاندان کی تشدد کیس میں آئی جی کے تبادلے کا نوٹس لیا تھا عدالت نے مقدمے میں ایف بی آر سے آزم سواتی کے اساسوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا امریکہ میں کپٹل ہیل حملہ کیس میں انتہائی دائیں بازو کی پراؤڈ بوئیز ملیشیا کے سابق وحنما انڈرکی ٹیریو کو بائیس سال قید کی سزا سنا دی گئی امریکی ڈسٹرک جج ڈیموتی کیلی نے کہا پاکستانیوں نے ایسے رکھا جیسے بادشاہوں کو رکھتے ہیں دور پاکستان شاندار رہا بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر روجر بینی کی بھارت واپسی پر میڈیا سے گفتگو نائب صدر بی سی سی آئے راجیب شکلہ بولے پاکستان کا دورہ بہت اچھا رہا پاک بھارت کرکٹ شروع کرنے کی پاکستان کی بات پر جواب دیا کہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے وائل کپ ٹروفی کی قائد قضافی سٹیڈیم میں نمائش اس سے پہلے ٹروفی کی نیشنل کرکٹ اکاریمی میں نمائش کی گئے وائل کپ ٹروفی اسٹریلیا انگلینڈ نیوز اینڈ سمیٹ مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچی ہے گوگلی ماسٹر عبدالقادر کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس پیت گئے جادوگر لیکس پینر انیس سو ستہتر میں انگلینڈ کی خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کر چکے ہیں سرسر ٹیسٹ میں دو سو چھتیس اور ایک سو چار ونڈے میچز میں ایک سو بتیس وکٹس حاصل کی اور پاکستان تھیارٹر فیسٹیول کا آغاز جمعے سے ہوگا کاؤنڈ آن شروع فیسٹیول میں سات پنیل اقوامی ستائیس مقامی تھیارٹرز گروپ پرفارم کریں گے آرٹس، اردو، انگریزی، ترکی، جرمن، سنحالی، فارسی، پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں پینتالیس ٹرامے پیش کریں گے آرٹس کانسل اور جیو کے اشتراک سے ہونے والا فیسٹیول آرٹس ستمبر سے شروع ہو کر ایک مہینہ جاری رہے گا